اسلام علیکم جی کیسے آپ سب خیرے سے ہوں گے امید کرتی ہوں گی اور آج میں وہ لوگ ہی سے شروع کر رہی ہوں اور صبح ہم سب اٹھ گئے تھے پھر میں نے سب کو ناستہ کیا کروایا پھر اپنا بھی کیا اور پھر میں سفائی بغیرہ میں لگ گئی تھی سفائی کا کام بھی ہمارے گھر میں کافی بڑا ہے ماشاء اللہ سے اور ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ مجھے سفائی میں لگ جاتا ہے میں بھی کرتی ہوں اور بچوں سے بھی کراتی ہوں ان کی چھوٹی پڑھ رہی ہیں تو ان کو بھی ساتھ میں ل لگاتی ہوں میں سفائی کیلئے کسی سے کچھ کرا لیتی ہوں کسی کچھ لائی لیتی ہوں اس لئے پورے گھر کی سفائی ہو جاتی ہے اچھے سے اور میں نے یہاں سے بات پڑھ رہا سب ساف کر دیتا اور اب میں موپنگ کرنے لگی تھی اور میں پانی بھر رہی ہوں اس میں اور بس آج ہمارے گھر میں چھوٹی بین آنے والی ہے وہ سمر ویکیشن ہوتی ہے نا تب ہی آتی ہے وہ تو اس لئے ہم جلدی سفائیوں میں لگے ہوئی تھے میں کہ جلدی اس کے آنے سے پہلے سارا کام ہو جائے تو اچھا ہے پھر اس کے پاس بیٹھ جائیں گے وہ باتوں میں لگ جائے گی پھر اس کام نہیں ہو پائے گا دیر ہو جائے گی کام کو اس لئے ہم سفائی میں لگ گئے تھے اور بس پھر مجھے کچن میں بھی آنا تھا کھانا بنانا تھا مجھے اور میں نے چھولے رات میں سوپ کر کے رکھ دیتے اور پھر ہم اس کو بوئل کرنے کے لئے رکھ دوں گی ہم میں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا کام اور ہے مجھے وہ اس کام میں لگ جاؤں گی میں اب اس کو میں رکھ دیتی ہوں بوئل کرنے کے لیے بس پانڈ ڈالا عوض کر کے اور اچھے سے رکھ دیں گے اور اور کھانا تو میں بعد میں بناوں گی اتنے یہ بہت ہوں گی اتنے مجھے کافی سارے کام ہیں چھوٹے موٹے وہ کل دوں گی میں اور پانچ سیٹھی میں یہ ہو جائیں گے اور ہم میں اس کا ڈھو لگا لیتی ہوں بٹورے کا چھولے بٹورے اسی کی فرما ہے اس پر بنا رہی ہوں آج میں اس نے وہ میرے بلوگ دیکھتی ہے نا تو اس نے وہ بول لیتی کہ تم ہم بہت آچھے بناتے ہو بازی جب میں آنگا مجھے بھی کھلانے میں لیے بنانا تو اس لئے میں اس کی فرما ہے اس پر آج بٹورے بنا رہی ہوں میں ہم اس کے اندر میدہ اور اس کے اندر سوڈی اور تھوڑا سا گھر کا گیاں کاٹا ڈالا اس کے اندر اور میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ایک چمچ بھر کے اویل ایک چمچ بھر کے چینی اور تھوڑا سا نمک اور تھوڑے سا میں نے ڈالا اس کے اندر بیکنگ سوڑا بس یہی سب مکس کر دیا اچھا سا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے اب میری بہن آ چکی تھی اور دانل تو اتنا خوش ہو رہا تھا نا اس کے آنے پہ بہت زیادہ اور ان کا بیٹا ہے نا دانل سے اس کی دوستی ہو گئی ہے ویڈیو پول پہ بھی دوستی کر لیتی انہوں نے تو اس لیے زیادہ بہت خوش ہوتا ہے کہ کھالا آ گئی ہیں اب جیسے جیسے کھالا ہے یہ میری کھالا ہے اب میں کھچن میں آگئی تھی سارا مسالہ بھون دیتی میں اور پیازہری میرے ٹیماٹر کا پیاز ڈال دیتے میں سارے ڈرائے مسالے ڈال دیتے اور میں چھ سے اس کی بنائے کروں میں پھر پورا سالان تیار کر دوں گے میں چھولے کا اور بس سالان میرے تیار ہو چکا تا آپ میں بھٹورے بنا رہی تھی اور ایسے میں ہمارے لیٹ چلی گئی تھی ایک مہینے بعد ہمارے لیٹ گئی ہے اور جیسے ہم نے پھر ایک گھنٹے بعد لائٹ آگئی تھے تب ہی میں نے چھولے بھٹورے بنانے شروع کیے میں ان کے اب ہی بناوں گے میں اب گرمی تھی نا تو خانے کی ہمت ہی نہیں اورتی دسترخان لگایا تو ماشاء اللہ سے لائٹ آگئی تھی اور بس ہم سب دوپیر کا لنچ کریں گے لنچ کے بعد پھر تھوڑا سا آرام کریں گے آرام کرنے کے بعد بس اب پھر ہم سام کٹائم ہو گئے تھا پھر ایک ڈیڑے گھنٹا رام کرنے کے بعد تو پھر میں نے چائے رکھ دی شام کے بننے کے لیے چائے تو ہمیں جروری پینی ہوتی ہے چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو چاہے تو ہم سام کی جروری پیتے ہیں اور بس چائے پی لیں گے سب پھر تھوڑے دیر ہم چھت پہ جائیں گے چھت پہ ٹیہ لیں گے تھوڑے دیرے جا کے وہیں پہ کھلی ہوا تھوڑی سے ہوا لگتی ہے چھت پہ شام کٹائم اچھ ہو جاتا ہے موسم اچھ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ نہ اتنی زیادہ گرمی ہے کہ میرے پلانٹس بھی سارے سوک رہے ہیں کچن میں جو رکھے ہیں باہر رکھے ہیں سب پتہ نہیں گرمی کی گرم ہوا کی ویسا سارے میرے پلانٹس سوک رہے ہیں اور اتنی دھوپ آ رہی ہے اس شام بھی ساڑھے چھے بجے ہیں شام کے اور اب بھی دھوپ کافی ہے دیکھنا کتنی دھوپ آ رہی ہے چلو کوئی بات نہیں ابھی بھی دھوپ جانے والی ہے بس اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں یا سبکرائب کریں دعا ہمیں یاد رکھا کریں اور اللہ حافظ